بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی نوش فرمایا تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا بچا ہوئے پانی مجھے دینی جی میں اپنے منافق باپ عبداللہ بن نبعی بن سلول کو پڑھاؤں گا ہو سکتا ہے یا رسول اللہ آپ کے بچے ہوئے پانی سے آپ کے جھوٹے پانی سے میرے باپ کی زندگی میں کوئی بدلاؤ آ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بچا ہوا پانی انعیت فرما دیا یہ لے کر اپنے والد اپنے باپ کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ آپ یہ پانی پی لیجئے منافق باپ نے باپ نے پوچھا عبداللہ نے عبداللہ بن قبعین یہ کیا ہے بیٹے نے جواب دیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا پانی ہے تو اس بدبخت نے اس کمبخت بدنصیب آدمی نے کہا استغفراللہ کہہ لگا پیشاب لے آؤ وہ پی لوں گا لیکن یہ پانی نہیں پیوں گا بیٹے عبداللہ کو تو بہت غصہ آیا لیکن کیا کر سکتے تھے والد تھے باپ تھے رسول اللہ کے پاس گئے اور رسول اللہ سے اجازت آئے گی اجازت لی یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دیجئے کہ اپنے گستاخ باپ کا سر قلم کر دوں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار محبت سے ان کا غصہ ٹھنڈا کر دیا مدینہ مرمبرہ کے اندر جتنے بھی منافق تھے یہ عبداللہ بن عبی یہ ان سب منافقوں کا سرغنہ تھا سردار تھا سارے منافقوں کے بارے میں صحابہ اکرام نہیں جانتے تھے لیکن اس سرغنے کو سب جانتے تھے اسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام للایا تھا اور بدنام کرنے کی کوشش کی تھی جس کا جواب اللہ تعالی نے اٹھاروں پارے کے اندر سور نور میں دیا اور حضرت عائشہ کی پاکیزگی اور عفت اور پادامنے کے لیے پورا ایک رکو نازل فرمایا اور قیامت تک لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاکیزگی کے اعلان کو بار بار دوھراتے رہیں گے قیامت تک انشاءاللہ یہی وہ منافق ہے جس نے ایک سفر سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحبہ کرام کے بارے میں کہا تھا لَيْرَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّا الْعَعَزْ مِنْهَا الْأَذَلِ جب ہم مدینہ پہنچیں گے تو ہم عزتدار لو ان سلیل مسلمانوں کو مدینہ سے بہار کر دیں جس کے جواب میں اللہ تعالی نے فرمائے وَلِلَّهِ الْعَزَّتُ وَلِيَ الرَّسُولِينَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَيْعَلَمُونَ عزتدار تو اللہ ہے اللہ کا رسول ہے اور ایمان والے عزت تو ان کے لئے ہیں اس وقت بھی عاشق رسول بیٹے عبداللہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے سچے پک کے عاشق تھے عبداللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا رسول اللہ دنیا جانتی ہے کہ میں اپنے باپ کی کتنے عزت کرتا ہوں لیکن میرے باپ نے آپ کی شان و گستخی کی ہیارس ہو گیا اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے باپ کا سر آپ کی خدمت میں لائے کر ڈال دوں گا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے رحیم بڑے کریم بڑے شفیق بڑے مہربان تھے آپ نے پھر ان کو پیار محبت سے ٹھنڈہ کر دیا سمجھا دیا اسی منافق کا جب وقت آیا قریب وقت آیا مرنے کا وقت قریب آیا تو اسے لگا کہ اب میں بچنے والا نہیں ہوں تو اپنے بیٹے کو بلائیا اور کہا بیٹا میرا آخری وقت آ گیا ہے میں چاہتا ہوں کہ رسول اللہ اپنا کرتہ دے دیں اور رسول اللہ کا کرتہ میرا کفن بنے اور رسول اللہ کی کرتے میں دفن ہونا چاہتا ہوں اور میں مر جاؤں تو بیٹے رسول اللہ سے کہنا کہ میرے جنازے کی نماز وہ پڑھا ہے وہ منافق چاہتا تھا کہ میرا بیٹا رسول اللہ کا سچا پک کا عاشق ہے جانتا تھا وہ جانتا تھا کہ میرا بیٹا اللہ کے رسول کا سچا پک کا عاشق ہے اللہ کے رسول اس کو ہرگز ہرگز منا نہیں کرے اور اگر رسول اللہ نے اپنا کرتہ دے دیا اور میری جنازے کی نماز پڑھا دی تو پھر میری مغفرت ہونا تو یقینی ہے میرے بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اپنے باپ کی ساری خواہشات بتانی یا رسول اللہ آپ کا کرتہ چاہتے ہیں رسول اللہ نے اپنا کرتہ دی دی یا رسول اللہ میرے باپ کی یہ وسیعت ہے کہ اس کے جنازے کی نماز بھی آپ بھی پڑھا ہے رسول اللہ نے اس کو بھی منظور کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا دامن پکڑ لیا یا رسول اللہ آپ کیا کر رہے ہیں اس منافق کمبخت بدناسیب کے جنازے کی نماز آپ پڑھائیں گے کتنی تکلیف ہیں اس نے اللہ اور اس کے رسول کو عنایت فرمائی ہیں کتنی گستاخی ہیں آپ کے شان میں کی ہیں اس نے یا رسول اللہ آپ اس کے جنازے کی نماز پڑھائیں گے اللہ کے رسول نے فرمایا عمر چھوڑ دو میرے نماز پڑھانے سے اگر عبداللہ کی بخشش ہو جاتی ہے تو میں نماز پڑھا دوں گا میرا کیا جاتا ہے لیکن میرے بھائی اللہ تعالیٰ کو تو یہ بات منظور نہیں تھی اللہ کے رسول نے تو اپنی شفاقت اپنے مہربانیوں کی وجہ سے اس بات کو بھی منظور کر لیا تھا کہ میں عبداللہ بن عبی کے جنازے کی نماز پڑھا دوں گا میرے نماز پڑھانے سے اگر اس کی مغفرت ہو جاتی ہے تو مجھے خوشی ہو لیکن اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ منافق ہے اس نے ہمیشہ اسلام کے خلاف بات کہی ہے اس نے ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی ہے اس نے ہمیشہ مسلمانوں کو بہت تکلیف پہنچائی ہے کہیں بھی کوئی موقع ایسا اس نے جانا نہیں دیا جہاں سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچا سکتا ہو اور اس نے اس موقع کا فائدہ نہیں اٹھایا اس لئے اللہ تعالیٰ کو یہ بات منظور نہیں تھی کہ رسول اللہ اس کے جنازے کی نماز پڑھائیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے کہا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبیعنا مردن فلیغفر اللہ لہم آپ اس کے لئے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں آپ اگر اس کے لئے ستر مرتبہ بھی استغفار کریں گے اس کے لئے مغفرت کی دعا کریں گے تو اللہ تو اس کو ماف کرنا والا نہیں ہے اللہ ماف نہیں کرے گا میرے بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے یہ محسوس ہوتا مجھے یہ معلوم ہوتا کہ اللہ کے رسول ستر مرتبہ سے زیادہ اکتر بہتر پیچھتر مرتبہ نماز پڑھانے سے اس منافق کو ماف کر دیں گے تو اللہ کے رسول اتنی مرتبہ اس کے جنازے کی نماز پڑھا دیتے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرما دیا وَلَا تُسَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ آپ ان منافقوں کے جنازے کی نماز نہیں پڑھائیں گے ورنہ اللہ کے رسول نے اللہ کے رسول نے تو اپنا اپنی ساری صفقتیں نچھاور کر دی تھی حالانکہ جانتے تھے لیکن لیکن اس کا بیٹا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سچی محبت کرتا ہے پکی محبت کرتا ہے جب اس کو دفن کیا گیا قبر میں اتار دیا گیا قبر میں اتارنے کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو باہر نکالو قبر سے عبداللہ کو باہر نکالا گیا عبداللہ بن عبی منافق کو باہر نکالا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس کے موہ کے اندر ٹپ گیا سارے کے سارے منافق لوگ یہ سب منظر دیکھ رہے تھے رسول اللہ کی یہ شفقتیں یہ مہربانیاں یہ محبتیں اور یہ رسول اللہ کی یہ رحمتیں دیکھ کر میرے بھائیو کتنے ہی منافقوں نے اپنے منافقت سے توبہ کی کتنے ہی منافقوں نے توبہ لیکن چونکہ اللہ نے اعلان کر دیا تھا یہ یہ تو ابو جہل سے بھی بڑا کافر تھا ابو جہل سے بڑا کافر تھا اس لئے کہ ابو جہل رسول اللہ کا دشمن تھا کافر تھا لیکن کافروں کے لئے جہنم کا ساتھویں حصہ جہنم کا نیچے کا ساتھویں حصہ ہے لیکن منافقوں کے لئے منافقوں کے لئے تو اس سے بھی نیچے والا حصہ ہے اس سے بھی اندر اس سے بھی گہرے والے غار کے اندر جہنم کے سب سے نیچے لکڑے کے اندر منافقوں کو رکھا جائے گا پراہ شیف کے اندر فرمایا گیا ہے جہنم منافق لوگ تو جہنم کے سب سے نیچے لکڑے کے اندر رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں منافقت سے دور فرمائیں اور اللہ تعالی ہماری افارش اللہ تعالی ہماری افارش